پس سلام علیکم میں ہوں مرفروب آپ کو آپ کے اپنے چینل پر فشامدید کہتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈوبی آفٹر فیکس کی پانچ شارٹ کٹ کیز کے بارے میں بتاؤں گا جن کو میں تقریباً لزانہ اپنی ویڈیوز کو ایڈٹ کرتے ہوئے استعمال کرتا ہوں کومپ ریزولوشن کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے میں ان شارٹ کٹ کیز کا استعمال کرتا ہوں کنٹرول جے فول ریزولوشن کے لیے کنٹرول پلاس شفٹ پلاس جے ہاف ریزولوشن کے لیے اور کنٹرول پلاس آلٹ پلاس شفٹ پلاس جے کوارٹر ریزولوشن کے لیے کی فریمز کو سیلیکٹ کرتے گراف ایڈیٹر میں جانے کے لیے میں شفٹ پلاس ایف تھری کی شارٹ کٹ کی کا استعمال کرتا ہوں ورکیریا کے سٹارڈ میں جانے کے لیے میں شفٹ پلاس ہوم کی شارٹ کٹ کی کا استعمال کرتا ہوں پر ورکیریا کے انڈ میں جانے کے لیے میں شفٹ پلاس انڈ کی شارٹ کٹ کی کا استعمال کرتا ہوں selected layer vs month with month applied effects کو remove کرنے کے لیے میں ctrl plus shift plus E کی shotcut key کا استعمال کرتا ہوں اور آفری effect جو apply کیا تھا اس کو واپس سے ایڈ کرنے کے لیے میں ctrl plus alt plus shift plus E کی shotcut key کا استعمال کرتا ہوں سنگل فائل کو import کرنے کے لیے میں ctrl plus I کی shotcut key کا استعمال کرتا ہوں اور multiple files کو import کرنے کے لیے میں کنٹرول پلس آل پلس آئی کی شارٹ کٹ کی کا استعمال کرتا ہوں میں پروجیکٹ کو سٹارٹ کرتے وقت کنٹرول پلس آئی کی شارٹ کٹ کی کا استعمال کرتا ہوں اور اسی کو میں ریکمینڈ کروں گا آپ کے لئے تو اگر آپ لوگوں کو یہ جو ویڈیو پسند آئی ہے تو میری آپ لوگ سے بزارش ہے بھی ویڈیو کو لائک کر دیجئے میرے چینل کو سبسپیب کر دیجئے آل کے بیل آئیکن کو پیس کر دیجئے تاکہ آگے ہیں نئے والی ویڈیوز ہیں ان کو نوٹسکیشن آپ کو بروقت مصول نہ سکے اس کے لئے اگر آپ لوگ نے ابھی تک مجھے فیس بوک پر ٹویٹر اسٹرگرام ٹک ٹوک اور تھریڈز پر فالو نہیں کیا تو وہاں پر فالو کیجئے لنکس آپ کو ڈسکرپشن بوکس میں مل جائیں گے ملتے ہیں اگری ویڈیو میں اس وقت تک کے لئے اللہ حافظ